اسلام علیکم فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ زارہ نور عباس نے اپنا پہلا بی بی کب اور کیسے کھویا زارہ نور عباس نے اس بارے میں خود بھی بات کی اور اسر صدیقی نے بھی بتایا اور یہ بھی بتایا کہ ہم نے بچے کا نام کیا رکھا تھا لیکن مزید ویڈیو کی جانے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ پلیز ہمارے پینل نیونس کمپاؤنڈ کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں ابھی کچھ روز پہلے زارہ نور عباس اور اسر صدیقی نے اپنا پہلا بی بی کھو دیا انہوں نے اپنا بچہ بچے کی قبل از پیدائش کی وجہ سے کھویا بچہ پری میچ اور برد کی وجہ سے سروائیب نہ کر سکا اسر صدیقی نے بتایا کہ یہ کوئی مسکرائج نہیں تھا بلکہ زارہ نور عباس نے چھ ماہ کے بی بی کو ڈیلیور کیا اور میں نے اس بی بی کو خود دفن کیا اور اس کا نام ہم نے اورنگزیب رکھا تھا اسر صدیقی نے بتایا کہ ہماری شادی کو کافی عرصہ ہو گیا تھا اور جب اتنے عرصے بعد ہمیں بچے کی خوش خبری ملی تو ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوئی اور ہم بہت زیادہ خوش تھے لیکن انفارچنیٹلی کچھ ایسی کمپلیکیشنز ہو گئی جس کی وجہ سے ہمارا بچہ سروائیب نہ کر پایا اور ہم نے اسے کھو دیا سارہ نور عباس نے پہلے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی کیونکہ وہ شدی ڈراما میں تھی لیکن ابھی انہوں نے اپنی دوست پر یہ التاف سے اس بارے میں بات کرتے ہوئی یہ بتایا کہ جب میں ہسپیٹل میں گئی تو جو سب سے زیادہ تکلیف تا بات تھی وہ یہ تھی کہ میں ڈاکٹرز کو مسلسل بتا رہی تھی کہ میں ڈپریشن کی مریض ہوں اور میں پچھلے سال میڈیسنز کھاتی رہی ہوں لیکن ابھی میں نے میڈیسنز چھوڑ دی ہیں اور خدا نہ خاصتہ اگر بچہ سروائیب نے ہی کر پایا تو پلیس آپ مجھے کوئی ایسی میڈیسن دے دیں جس سے میں سو جاؤں لیکن ڈاکٹرز نے مجھے کوئی ایسی میڈیسن نہیں دی اور میں پوری رات سے صبح تک جاتی رہی میں شدید ڈپریشن میں چلی گئی مجھے بہت زیادہ پینک اٹیکس ہو رہے تھے میں شدید صدمے میں تھی اور جس کے وجہ سے میں بہت زیادہ چرچڑی ہو گئی جب میری فیملی اور ریلیٹیوز مجھ سے ملنے کی لئے آئے تو میں بہت زیادہ سٹریس میں ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ خصے میں آگئی اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے اپنا آپ کو دیا ہو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو صبر عطا فرمائے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تب کے لئے اللہ حافظ